ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل دیسی بوئی فارب جیسا کہ آپ نے تھم میل میں دیکھا ہوگا اس طرح سے دیسی مرگی پالن کریں اور ایک بار میں ایک ہزار مرگوں سے آٹھ لاکھ کمائیں یقین نہیں ہوتا تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے ان تک جس نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے کونے میں لال بٹن آرہا ہے اس پر انگلی ماری اور چینل سسکرائب ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو کو چالو کرتے ہیں دیکھیں بھائی ہم کرتے کیا ہیں دیکھیں ہم جو ہے نا یہ جو دیسی پالٹری فارمنگ ہوتی ہے ہم یہ باغ میں کرتے ہیں باغ کے چاروں اور فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور بیچ میں بیس بائی پچاس کا ایک سیڈ بنا رکھا ہے پچاس فٹ لمبا بیس فٹ چھوڑا اور وہ ہم نے ایسی چھپلا دال لکھا ہو چاروں طرف بانس گاڑ کے ایسی جمین میں اور پٹی لگا کے اس میں نیچے جمین میں گاڑ کے اور نیٹ لگا رکھی بلکل جو گاڑ ہوئے بلکل دس آزار میں تیار ہو گیا تھا اور چاروں طرف باغ کے ہم نے فینسنگ کی ہے کتنی جگہ میں بھائی لگ بھگ چالیس بی کے باغ میں فینسنگ کی ہے ہم نے جس میں ہمارا خرچ ایک لاکھ رپاہ ہے آپ کہیں گے اتنا کم خرچ بھائی دیکھو کم خرچ ہم نے کیا ہے کیسے چاروں اور تو ہم نے ہمارے یہاں کٹ جو فیٹ کے کٹے آتے تھے بروائلر والے وہ ہی تھے وہ کٹے سیکھے ہم نے ایک پٹی سی دی سنگل کٹے کی لمبی ٹھیک ہے اور اس کو نیچے سیکھے ہم جو جالی جو ہم نے لگائی نا پہلے تو ہم لائے بانس سات فٹ ہے بانس لائے تھے جسے ایک فٹ گاڑ کے ہم نے اور چھے فٹ اوپر نکال دیا صحیح ہے اور ہم نے وہ بانس لگائیں بیس فٹ پہ ہر بیس فٹ پہ اس کو لگانے کے بعد ہم جو لوہے کی پٹی لائیں لوہے کی جو جالی لائیں وہ چھے سات فٹ ہی نہیں لائے چھے فٹ ہی جو آتی ہے برل والی ہم تین فٹ ہی جالی لائے ہیں تو وہ بہت سستی ملی ہے ہم نے تین فٹ جالی نیچے لگائی کیوں کیونکہ جو جانوار آئے گا وہ تین فٹ ہی تک ہوتا ہے جیسے کتہ آئے گا کتے کا ہی زیادہ ہے جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ کتے کی ہوتی ہے کیوں کیونکہ دن میں تو ایسے کوئی نیولا یا کچھ اور بھی حملہ نہیں کرتا بس کتے کے لائے تو تین فٹ ہوتا ہے ہوتا ہے کتہ بس وہیں تک جان لگاتا ہے اس کو پر ہم نے مچھلی والی جو جالی آتی ہے نیٹ والی ہم نے وہ لگا رکھی جس سے کہ اوپر بھی نہیں آ پاتا کیوں وہ بھی اتنی کمچھوڑ نہیں ہوتی ہے مجبوط ہوتی ہے بس یہ ہے ہم نے وہ نیچے اس وعے سے نہیں لگا کیوں 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 کی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں مرگے وہ ہی کاٹ دیں گے اس سے سب سے پہلے تو اور پھر جانبر کا بھی تھوڑا ڈر رہے گا بھائی لوہی کی ہوتی ہے مجبوط ہوتی ہے تو اس سے یہ ہے وہ بہت سستی پڑ گئے وہ تو دس ہزار میں چاروں طرف گھوم گئی پورے اور جو لوہے والی ہے وہ آئی تھی بھائی کم اسی ہزار روپے ہی جالی لگی بھائی چالیس بیگر کا ایریا بہت ہوتا ہے پورا کاویٹ کرنا تو اس میں زیادہ جالی لگ گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہا دے گی اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں ہمارا جو فارم ہے وہ بیچ میں ہے بیچ میں ہی ایک جگہ ہے نا رہنے کی وہیں پر فارم ہے تو ہم نے اس کے چاروں طرف جو ہے نا چار حصے بنا دیئے ہیں باقے چار حصے بنا دیئے اور اس میں چاروں میں یہ ہوتا ہے کہ دو تین دن ہم اس میں چھوڑ دے لیں دو تین دن اس میں دو تین دن اس میں پھر ایسا کیوں کرتے ہیں دیکھیں ہم ایسا یوں کرتے ہیں کہ جس سے کی جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی گھاس اگاتی ہے تو بچے اسے گھاس کو کھاتے ہیں پھر دوسرا والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں گھاس اگاتی ہے پھر اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس کی گھاس کھاتے ہیں اتنے پیلے والے کی گھاس بڑی ہو جاتی ہے جو ہم اس میں گھاس بہتے ہیں تو وہ بڑا سیمیا کچھ بھی تو وہ بڑا ہو جاتی ہے اور دیکھیں سب سے پہلے ایک بات اور سنیں آپ آپ کو جو بچے ڈالیں گے ہیں نا ہم بچے جو ڈالتے ہیں وہ کیسے ڈالتے ہیں دیکھیں ہم جو بچے ڈالتے ہیں وہ پہلی جولائی کو ڈالتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں دیکھیں میں یہ کرتا ہوں میں دو ہزار بچے مانگاتا ہوں ٹھیک ہے بیس اکیس یا بائیس روپے کا بچہ ملتا ہے کروئیلر کا ڈبل ایپ جی نہیں آتا ہمارے یہاں جو آسانی سے ملتا وہ کروئیلر ملتا ہے دو ہزار بچے چالیس ہیار کے ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آنے کے بعد ہم اس کو برائیلر کی طرح پالتے ہیں پہلے پہلے دچ دن اس کو برائیلر کی طرح پالتے ہیں برائیلر فیٹ کھلاتے ہیں اس کو پہلے پریسٹارٹر کھلاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا سٹارٹر کھلاتے ہیں پھر جب ہم بچہ دو سے ڈھائی سو گرام کا ہو جاتا ہے اس کے ہم چھٹائی کر دیتے ہیں مرگیاں مرگیاں ہم بیج دیتے ہیں سنیے صحیح کر کے ہم مرگیاں نہیں روکتے ہم مرگیاں بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم صرف مرگے روکتے ہیں اب ہم مرگے روک لے دیں مرگیاں بیج دیتے ہیں تو مرگیاں جو بیجتے ہیں اس میں بھی ہمیں تھوڑا فائدہ ملتا ہے جو ہمارے یہاں پنجرے والے ہوتے ہیں جو گر گر بیجتے ہیں مرگی بچے انہیں بیج دیتے ہیں اور اس میں بھی ہمیں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے جو فیٹ کھایا ہوتا ہے ابھی تک وہ فری ہو جاتا ہے اتنا پیسہ اس میں بچ جاتا ہے اور ایک بات ہو اس کی پہچان ہو جاتی ہے 200 ڈائیسو گرام کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو مرگی اور مرگی کی پہچان ہو جاتی ہے مرگی کی جو پونچ ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے مرگی کی پونچ چھوٹی ہوتی ہے بچپن میں ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں تو جب بچہ پھر باہر کھولتے ہیں ہم دس دن کے بعد تھوڑا تھوڑا تو پہلے شروع میں ہم اس کو کیا دیتے ہیں فیٹ کو آدھا کر دیتے ہیں آدھی مکہ ملا کے اسے تھوڑا وہ کھلاتے ہیں دو سے چار دن پھر ایک ٹائم ہم فیٹ دیتے ہیں پھر فیٹ ہم ختم کر دیتے ہیں سارا پھر ایک ٹائم صرف مکہ دیتے ہیں سام میں چار سے پانچ بیئے کے بیچ صرف مکہ دیں گے صبح میں اسے ایسے ہی کھول دیں گے پورا دن وہ ایسے ہی پھڑتا رہے گا گھاس کھائے گا کچھ بھی کھائے پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا فیٹ زیادہ اٹھانے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں جو کوڑی سٹور ہیں آلو کے تو ہم آلو مانگاتے ہیں جو ان کا ویسٹیج ہوتا آلو کا وہ لاکہ الگالب ڈال دیتا ہے کچھ ہیتر ڈالی ایک ٹرولی ایک ٹرولی ادھر ڈالی ایک ٹرولی ادھر ڈالی ایک ٹرولی ادھر ڈالی ایسا ڈالوا دیتے ہیں جس سے کہ بچے اسے ہی نوستے رہتے ہیں اسے کھاتے رہتے ہیں اس میں کچھ سڑتا ہے یا کیوڑے پڑتے ہیں اسے بچے چکتے رہتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں پھر ہم کیا تھوڑے بچے اور زیادہ فیڈ اٹھانا لگتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دیکھئے جو میریج ہولد ہوتے ہیں نا میریج ہول میں جو کھانا ہوتا ہے بچہ بچہ جو پلیٹیں سٹائل کرتے ہیں صاف سپائی والے ہوتے ہیں ان کو ہم پیسے دے دیتے ہیں سو سو روپے دے ہو یا دو دو سو روپے دے ہو آپ بھی ایسا کر سکتے ہو ٹھیک ہے انہیں پیسے دے ہو اس سے کیا ہوتا دیکھو جو کھانا آناچ کی بربادی ہوتی ہے وہ بھی بچ جاتی ہے آپ وہاں اپنے ایک ڈرم رکھ با دو وہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں جب وہ سام میں ہے جب کھانا ختم ہو جائے سب کچھ نہیں بچ جائے اسے اٹھا کے لے آؤ اور اپنے بچوں میں ڈال دو دیکھو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور بہت اچھا فیڈ ملتا ہے بلکل فرید آکھل کیوں وہ بھی خوز رہتے ہیں بھائی بیسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے ان کا بھی اور کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا دیکھیں آناچ کی بربادی کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے چاہیں کوئی کیسا بھی آدمی ہو وہ تو فری میں بھی دے دیں گے لیکن ہم خود انہیں سو سو دو دو سو روپے دیتے ہیں آپ بھی ایسا کر دو کیوں بھائی لالچ ہوتا ہے تھوڑا آدمی جب کسی کو پیسی دیتا ہے تو آدمی فکر سے کام کرتا ہے ایسا کرنے سے وہ بھی بہت بڑا کام ہو جائے گا پھر تیسرا کام آپ کیا کر سکتے ہو تیسرا کام آپ پی کر سکتے ہو آپ جو ہے نا اپنے شہر کی سبجی منڈی جاؤ وہاں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرید آکھل ب دیکھتی ہیں تو ان کو خریدو ان کو لاو اور ان کو بچوں میں ڈالو بھائی گرین فولڈر بھی بہت اچھا کاتا ہے کنٹری چکن اور اس سے شائننگ آتی ہے اور بہت بڑی ہا پلتا ہے فیڈ آدھا ہو جائے گا اس سے آپ کا جو آپ کی مکہ لگتی ہے اگر آپ یہ چیز نہیں کھلاو گے تو بھائی آپ کا جو کوسٹ بہت اوپر پہنچے گی اور اس سے آپ کی پوسٹ آدھی سے بھی آدھی ہو جاتی ہے یہ بہت بیس طریقہ ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں بھائی جہاں بھی آپ کو ویسٹ ملے ہوتلوں پہ ise آپ ہوتل و اللہوں سے بھی خرائز کر سکتے ہو ہوتل کو شیر ہٹ لیے ہیں ہم اس سے بھی بھی خرید کر لیتے ہیں تو ہم روٹیوں کو پانی میں پھلو پھلو Phani منہ کی بھی گتے ہیں پانی میں پھر ان کو نکال گا چھوڑ کر او ڈال دیتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں بچے بہت اچھا result啦 is čیز کا بھی دیکھیں یہ چیزیں کھلانے سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو ہے نا لگ بھگ پانچ سے پانچ مہینے کے بعد ہی بچہ بکتا ہے کیوں جب اس کی کیسر بڑی ہو جاتی ہے بڑا ہو جاتا ہے وہ تب بکتا ہے تو اس کے لئے اگر ہم فیٹ کھلائیں گے تو بھائی بہت پیسو کا کھا جائے گا فیٹ تو جب بڑا بچہ ہو جاتا ہے تو دو سو سے ڈھائی سو گرام فیٹ ایک دن میں کھا جاتا ہے مرگا بھائی بہت ہیویڈ ہو جاتا ہے ساڑھے تین کیجی چار کیجی کا تو اس کو ہم یہ بیسٹریج کھلاتے ہیں تو اس سے بہت اچھا ریجلڈ بھی اچھا ہے بھائی گرین فولڈر کا پولٹری جو ہے وہ گرین فولڈر اچھا کھاتی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ گرین گھاس یا کچھ کھاتا نہیں ہے نہیں کھاتا ہے بھائی دیسی مرگی بہت اچھا کھاتی ہے آپ اسے فیٹ کھلالو کتنا بھی کھلالو فل پیٹ بھی بھر رہا ہو آپ خود ان کے آگے گرین فولڈر رکھ کے دیکھنا وہ کھائیں گے اس کو بہت اچھا کھائیں گے اور جس سے کہ ویٹامین اے انہیں بہت بڑی حملی ہے بھائی گرین فولڈر میں ویٹامین اے ہوتا ہے جس سے ان پر شائننگ آتی ہے اور اگر آپ فیڈ کھلاو گے اتنے لمبے سمیتا تو آپ کو منافع نہیں ہوگا ہوا تو بہت تھوڑا ہوگا اور جو یہ طریقہ ہے اگر اس سے آپ نے محنت کر لی اس طریقے پر آپ نے محنت کر لی آپ ہوتلوں سے یا کہیں سے کونٹیکٹ کر کر یہ ویسٹریل لے کے آتے رہے تو آپ گارنٹی کے ساتھ بھائی ایک ہزار بچوں پہ ساتھ آٹھ لاکھ روپے کا منافع کما سکتے ہو باقی آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ آپ کتنا بڑا کرنا چاہو آپ پانچ ہزار بچے پالنا چاہو ایک ساتھ یہ تو آپ نے محنت کے بجٹ کے اوپر ہے بھائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسٹرائب کرنا تینک